ہم 92 کے فائنل سے قبل خوف زدہ تھے رمیز راجہ کو ماضی یاد آ گیا چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کا فائنل دیکھنے کے لیے میلبرن پہنچ گئے گراؤنڈ پہنچ کر رمیز راجہ نے پاکستانی ٹیم سے ملاقات کی اس موقع پر چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ ٹیم نے بہت محنت کی ہے اور کچھ کام نیدر لینڈز کی ٹیم نے بھی کیا ہے لیکن جس ٹیم کی نیت ٹھیک ہوتی ہے خدرت بھی اسی کا ساتھ دیتی ہے رمیز راجہ نے کہا کہ اگر بھارت کے ساتھ فائنل ہوتا تو بڑا فائنل ہونا تھا اور کہا کہ مشکل صورتحال میں بھی پاکستان کی ٹیم ایک بند کر رہی اس ٹیم سے فینس کو بہت امید دے ہیں چیئرمن پی سی بی نے کہا کہ انیس سو بانوے کا فائنل جیتنے کے بعد گراؤنڈ نہیں گیا تیس سال بعد گراؤنڈ دیکھا کومی ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کے دوران رمیز راجہ نے انیس سو بانوے کی یادیں بھی شیئر کی اور کہا کہ انیس سو بانوے کے فائنل سے قبل ہم تھوڑا خوف زیدہ تھے رمیز راجہ نے انیس سو بانوے کے گپتان عمران خان کی تقریر بھی دہرائی اور کہا کہ یہ موقع پھر نہیں آنا گراؤنڈ میں اپنا سو فیصد دیں رمیز راجہ نے بابا رازم سمیت ہر کھلاڑی کو مشورہ دیا کہ زندگی میں ایسے موقعیں کم ملتے ہیں ورڈ کپ جیتنے کا اس سے بہترین موقع نہیں ملے گا موسیقی موسیقی